اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان شادمان اسلامباد سنٹر سے عارف محمود قاضی بدھ کے دن پانچویں روزے میں آپ کو دل کی گھرائیوں سے کہتا ہے خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو یہ رمضان اس کی خوشیاں اس کی رحمتیں اس کی برکتیں بہت 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 مبارک ہو بدھ کا دن اور جمعیرات کا دن ہمارے حصے میں آیا ہے ہماری ٹیم کے حصے میں آیا ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمارے کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ دو دن جتنی آپ کو انٹرٹینمنٹ دے سکتے ہیں جتنے اچھے طریقے سے آپ کو پروگرام ہم دے سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام دیں جی رمضان شادمان میں جناب میں اکیلا نہیں ہوں گا میرے ساتھ پوری ٹیم ہوگی اور اس ٹیم میں خواتین ادرات جہاں پر میرے ساتھ بہت میرے ساتھی سنگی دوست ہیں وہاں پر برینڈنگز بھی ہیں وہاں پر سپانسرشپ بھی ہے اور زبردست قسم کی سپانسرشپ ہے ہمارے ساتھ اس سے پہلے کہ میں سپانسرشپ کی طرف جاؤں اور سپانسرشپ جو ہے وہ مجھے کہے کہ مجھے بولو میں جاؤں گا کچن والی سائٹ پہ بورچی خانے والی سائٹ پہ جیسے ہماری انکو میں برچی خانہ بھی آخدن برچی خانہ تھے نام سنے ہی اسی نے برچی خانے علی سائٹ تھے میں جل کے سارا تو پہلے اس بندے دائے تعرف کراساں اس آدمی اس شخص اس مہان ہستی کا انٹرڈکشن کرواؤں گا اس بڑے آدمی کی انٹرڈکشن کرواؤں گا جو ماشاءاللہ آپ کی گھر میں بھی ہوتا ہے جو بورچی خانے میں ہوتے ہیں کچن میں ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہوتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے وہ پکا رہے ہوتے ہیں تو one and only احمد شیر صاحب السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام رمضان مبارک ہو آپ کو بہت بہت رمضان مبارک خیر مبارک اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جتنے بھی دیکھنے والے ان سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو اتنی انرجیٹک طریقے سے آپ نے انٹرڈکشن کروایا اتنی اچھی تعریف کی کہ جو انرجی روزے کی وجہ سے تو یہ جو انرجی بوسٹ کی آپ نے میری تو اچھا سا کھانا میں بناوں گا اسے آپ کا جو آپ جو افتاری کریں گے اسے آپ کی انرجی انشاءاللہ بوسٹ ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا ہمارے پروگرام کا جو فورمیٹ ہوتا ہے مورننگ میں ایسا ہی ہوتا ہے کس منڈی کے ریٹس ہم بتاتے ہیں جو سبزی کے ہوتے ہیں ابھی تو میں آپ کی طرف آیا ہے ہی نہیں ہوں ابھی صرف آپ کا طرف کرا رہا ہوں ابھی تو ہماری کوئی چیزیں رہتی ہیں جو ہم نے کرنی ہے اچھا بھی جو کرنی ہے چلے ٹھیک ہے وہ نیچے میز کے بھی آپ کے کوئی چیز ہل رہی ہے لیکن میں وہ ہی کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی دیر اور بیٹی تو گر جائے گی تو ایسی لیے میں صحیح جناب خواتین و حضرات تو بات ایسے ہے کہ ہمارے ساتھ جو سپانسرشپ ہے جی اس کا تو ہم ذکر کریں گے کریں گے سپانسرشپ میں ہمارے ساتھ خواتین و حضرات اسلامباد ٹی ہے اسلامباد چائے اور اسلامباد چائے رکھے شوق کا بھرم اور جناب جب جہاں چاہے اسلامباد چائے جب جہاں چاہے اسلامباد چائے ماشاءاللہ جی سٹرونگ ایسے کہ جس طریقے برینڈز کا بول رہے ہوں تو بیچ میں نہیں آنا چاہیے نا بندہ کیسے کون گزر گیا یہ جناب سٹرونگ ایسے جیسے ہو رشتے رنگ خوبصورت اور ذائقہ جو دل کو بھائے ہائے کیا بات ہے جناب ماشاءاللہ اور اسلامباد چائے اسلامباد جناب سپردن مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا ہے یہ میں پہلی دفعہ شو میں ہوں شاید اس لیے مجھے سمجھ نہیں آرہی یار برینڈ اس کا بول رہا ہوں کیلزے کلائن بائنڈ کر جاتا ہے یار اسے نہیں کرنا ہے تو جناب میزان بناسپتی والا تو سارا سسٹم جو کچن کا ہے وہ احمد شیر صاحب کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ جناب آپ ہی نے یہ ساری چیزیں بولنی ہیں میزان بناسپتی آئل اور پھر میزان چائے ہے پھر اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ کرشی جامل شیری ان کا بھی سپانسرشپ ہے تو خواتین ادرات اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی بتاتے جائیں اس سے پہلے کہ جلدی آئے اس سے پہلے کہ خواتین ادرات ہم اپنی ٹرانسومیشن کی طرف جائیں 051-410-2251 یہ نمبر ہے یہ کائنڈلی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے ویٹس ایپ نمبر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں 0354 چند پڑھاو پکوڑے میرے ہن کا جب تک نہیں لگیا میں پکوڑے کس تیرہ پڑھاو یہ کیا ہے کہ ہن کی پہنی ہی نے تیرا روزہ ہے نا یار مڑا جاؤ کام کرو تم تیرے بات سنو تم اپنا نظر کا بقاعدہ علاج کروں ایسے علاج نہیں ہے الحمدللہ میں اگر سٹھ سال نہ ہوگا میرے نظر ٹھیک ہے تیرا روزہ ہے میں آ رہا ہوں تم آتے ہو نہیں آتے ہو میں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں تو جل دو کلو بیسن لے لو آجو روزہ لاسے 0514102251 یہ ہمارا ٹیلپون نمبر ہے جی اور 03354888434 ویٹس ایپ نمبر ہے ہیلو یہ پروگرام ہو رہا ہے خدا کا واسطہ ہے روزہ لگیا روزہ نہیں لگیا پروگرام ہو رہا ہے توسی بیہ رہے ہو روزہ اللہ پروگرام ہے پلیز جیدر بیجھولو تسی منہ کلو بیسن shattered میں بے رہے ہوتے سیری ماں پیسے دیو میں شروع ہو دیو بہتے گا بہت ہو لڑا اللہ میں کے چاہ دے سا نا چنزیو لالہ بہت دویا کرو میں مانگا سنو کس طرح یہ سیریس ہوگا پروگرام بولتا ہوں آپ نے جی بہت سیریس کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیسے سیریس کریں گے لی رہے ہمارے سارے ڈکیو میئے ساری خواتین عدرت نمبر میں نے بول دیا ہے میرے دو اور میمان جو ہیں وہ اس سائیڈ پر ہے یہ دیکھو نانتن صحیح کرو اس کا میزہ جی خواتین حضرات میرے اس سائیڈ پر جو باقی میمان بات سنو یہ پچیس بوریوں کا اگر آٹے کی حساب لگاتے آٹھ سرپے کلو کے حساب سے تو اس میں تو نہیں نہیں ٹھیک ہوگیا سوری یار ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا کلو بیسرن دے آٹھ نہیں آگتا دے آٹے دیا گلا کرنا ہے چشم دینا کالیاں ان کا لاکھ تو آسا ٹھٹھٹھٹ گانا ہے کلو بیسرن نہیں آنڈا آٹا آنڈ سی یہ تجھے غصہ اچھنا بولو شاری فوار ساڑی دے پہلی گوار نہیں روز اندر کچھ ہو سی دے فوار بھی ہو سی نہ آجا بیٹھو نا تجھے بیار ہے تو تجھے لڑائی کیوں کر دے بیٹھو میں باقی جناب خواتین ادرات مادر چاہتا ہوں میں بہت مجھے واقعی نہیں دے پتہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہماری کوشش ہے ہم آپ کو ٹرانس میشن سوپر دیں گے سوپر ٹرانس میشن ہوگی ایسی ٹرانس میشن آپ کو باقی دنوں میں کسی نے بھی نہیں دی ہوگی ایسی ہماری کوشش ہی ہوگی ٹرانس میشن ہم آپ کو بہت اچھی دیں گے اور یہ آپ کو میشی خان اور ماجبین کے دن بول جائیں گے ہم ایسی یادگار ٹرانس میشن آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی ایم شریف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن میرے دو مہمان اور پتروں کے دور کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ ہے جو کی شروع سے ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے جناب اور رمضان شادمان کی اس ٹرانس میشن میں پاپا محسن پاپا ہمارے ساتھ ہیں رمضان مبارک اسلام علیکم آپ کو بھی رمضان مبارک آپ خیریس ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے پانچ فان روزہ ہے کوشش یہ ہے کہ ٹرانس میشن نچی کر جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکورے میں بنانے نا تنگھلت ہی نہیں مبارک پکورے ایمی چھر بلاسی نہیں نا مہمان کے تارف کرانو دے ہو نا یار یہ سوفے میں میرا ایک کلوز اپ بناو نا ہی زر شاہ بادر شاہ زفر آگے یہ تم آگے سے ٹھوٹو نا آگر خواتین ادرات مخفید ناپا بھی ہمارے ساتھ ہیں جن کے تارف کی ضرورت نہیں ہے میں حیران ہوں کہ وہ اتنی چپ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی مقفید ہے ناپا اسلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام روزیاں میں میں ذرا کاٹ بول نہیں ہے کیا ہوں روزیاں چکے ہوں کاٹ بول دیو تسی روزیاں پی دے دا کوئی نہیں ہوں دانا ٹیٹھ کھالی ہوں دے پھر ظاہر ہے ذرا سا کاٹ لگ دے اچھا اچھا تو سا روزیاں میں کاٹ بولنا چاہی دے اچھا تو سا روٹی نالی ٹوڑتا ہے زائرہ سا روٹی نالی ٹوڑتا ہے ٹوک آ کھا نے کیا ہو رہا ہے آج ٹرانس میشن میں رمضان کی ٹرانس میشن تو ایسے نہیں تھے ہم نے تو بہت اچھی سوچی ہوئی تھی بہت اچھی پلان کی ہوئی تھی یار تمہارے پر پانچو کا کھلا ہے پانچو کا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سے بھی آپ یار یہ کن رنگیلوں کو بٹھا دیا ہے یار چھوڑو یار آپ لوگ کو کچھ ٹرانس میشن کبھی پتا ہے یار روزہ یار ایسے ہی نارنجی وارنجی پہن کے آگے ہیں آپ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ٹرانس میشن نارنجی کیا یہ تو ایک بات فیوریٹ کلر ہاتھ کلر نہیں ہے زنانوں والے اورتوں والے کلر پہن کے آگے ہیں جی خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی رمضان شادمان بدھ کا دن اور پانچویں رمضان حصے میں آیا ہے جی ہمارے ہماری ٹیم کے عارف میں بدھ کازی یعنی آج کا دن اور کل کا دن بدھ اور جمعیرات انشاءاللہ یہ ٹرانس میشن آپ کے لیے حملے کر آئیں گے اور باقی دنوں کا تو آپ کو پتہ ہے تین دن یعنی جمعہ ہفتہ اتوار مشیخ خان اور پھر پیر منگل ماجبین ہمارے ساتھ سپانسرشپ جو ہیں جی اسلام بات چائے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین ادراد میزان کوکنگ آئل جام شیری اور اسلام بات ٹی ہے جی ہمارے ساتھ میں اس سے پہلے کے دوسری طرف چلا جاؤں جلدی سے احمد شیر صاحب کی طرف جاتا ہوں تاکہ وہ میزان بناسپتی آئل اور چائے کے حوالے سے ان کی بریننگ کے حوالے سے کوئی بات چیت کریں نمبرز ہم نہ آپ کو بتائے ہیں ویٹس ایپ کی بھی بتائے ہوئے ہیں 0354888434 اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا جو نمبر ہے لائف کالز کے لیے 0514102251 ہنڈوورٹو احمد شیر صاحب تینکیو سار جی اور میزان اگر بات کریں میزان بناسپتی کی تو ویٹامن اے اور ڈی سے برپور ہے آپ کی صحت کے لیے آپ کی حرجوں کے لیے بہترین ہے اور آپ کی قوت مدافعیت کو بڑھاتا ہے اور یہ ہے کہ آپ جو بھی اس میں بناتے ہیں اپنوں کے لیے دیفنیٹی وہ آپ کے صحت کے لیے اور آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے اگر بات کی جائے چائے کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الٹرا رچ ہے اور بہت ہی مزے کی چائے بنتی ہیں افتاری کے بعد آپ کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے فوراں اور جب آپ ایک کب چائے پیتے ہیں تو آپ کی ساری تکاوت اور جو تکن ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا اس آئل میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کی قوت مدافعیت کو بڑھاتی ہے یعنی جو ہمارا ایمیریٹی سسٹم ہے اس کو سٹرانگ کرتی ہے بوسٹ کرتی ہے یہ ایک نئی چیز انہوں نے ڈالی ہے ویسے تو ہم وہ باقی میڈیسن میں ڈونتے تھے فروٹس میں ڈونتے تھے آئل میں پہلی دفع ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی دوسرا اس میں یہ ہے کہ کچھ اجزائے سے شامل ہے کہ جو کہ ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ایسا پاور پیدا کرتی ہے کہ وہ اس کو ختم کرتی ہیں اچھا ریسپی کی طرف آئیں گے آج میرے پاس جو ریسپی ہے ایک تو یہ ہے کہ فرائیڈ چکن ہے اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے چکن چاہیے تقریباً ڈیٹ کلو میرے پاس چکن ہے بلیک پیپر ہے حلدی ہے اور سرخ مرچ ہے دنیا پاورڈر زیرا دڑا مرچ ادرک لسن کا پیسٹ اور میزان بناسپتی یا آئل دونوں میں سے کسی میں بھی فرائے کرنا ہو لیکن میں کھوکنگ آئل میں اس کو فرائے کروں گا میں فاصلہ رکھ کے آپ کے پاس کھڑا ہو سکتا ہوں ضرور وہ سوشل ڈسٹنس بہت ضرور ہے سوشل ڈسٹنس رکھ کے میں آپ کے پاس آجت ہوں چلے ٹھیک ہے تو آئل میں اس کو فرائے کریں گے سویا سوس اور ساتھ میں چیلی سوس سرکا اس سے میرنیٹ کریں گے میرنیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھا بیسن چاہے تو بیسن لگائے چاہے میدہ لگائیں کوئی بھی چیز آپ اس کو فرائے کریں گے سیکنڈ ریسپی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یہ بوندی والی کٹی میٹی چار جس کے لیے مجھے تقریباً تین پاؤ دھائیں چاہیے تین سے چار ٹیبل سپون املی کی جو چٹنی ہے میٹی والی وہ چاہیے آدھا کپ کریم چاہیے اور ساتھ میں بوندی جو ہے وہ تقریباً ایک کپ کے قریب جو ہے میں نے اس کو بگویا تو ایک بوندی چاہیے توڑا سا پیاس چاہیے ہوگا ٹماتر چاہیے پودینہ اور دنیا یہ ساری چیزیں اس میں ڈلیں گی چارٹ مسالہ اور اس کے بعد مزیدار قسم کی تیسری جو ریسپی ہے وہ پروٹیکٹو یہ جو چپس ہوتے ہیں اس کی ریسپی ہے کہ اس کو میزان مناصفتی میں اچھے طریقے سے فرائے کریں گو یہ کرسپ والے ہیں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ فرائز جو ہوتے ہیں وہ پکوڑا نہیں ہے پکوڑا نہیں ہے لیکن اس میں چارٹ اور ساتھ میں لیمن کا جوز ڈالنے کے بعد اچھے خاصے کٹھے سے ہو جاتے ہیں بہت مزید کے ہوتے ہیں ہوتیم کو بہت پسند آتے ہیں تو یہ والی ریسپی یہ تین ریسپیز ہیں آج کے لیے رائٹ سر رائٹ ہوگیا اور آج آپ نے یہ بتایا نہیں میزان مناصفتی کے حوالے سے باتیں آپ نے نہیں کہیں میں نے کہیں میں نے کہا کہ ویٹامن اے اور ڈی سے برپورے آپ کے صحت کیلئے بہترین ہے آپ کے قوتی مدافعت کو بڑھاتی ہے اوکے ڈن ڈن نہیں نہیں ہم سوری میں میں اس میں آگے میں نے کہا یہ والی لائنز نہیں بولی نا یہ والی لائنز وہ پھر فیضان صاحب بولتے ہوتے ہیں نا کہ یار آپ نے وہ والی لائنز کی اس میں شامل ویٹامن اے اور ڈی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جتنی بھی بیماری آپ کے جسے میں ہوتی ہے ایسی پاور ہے اس میں کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے پاپا تسی یہ پینا ہے کسی چیز بڑھا کے نہیں صبح دوپیر شام دو دو چمچے اڈیاں تسندھی ٹھیک کرسی ٹھیک ہے اس دن بھی تسندھی گٹے تھوڑے دڑھو دائنا جی جی یہ ہو گیا تو پاپا جی ماشاءاللہ آئی رمضان کے حوالے سے خواتین و ادرات ہم لے کے آئے ہیں رمضان شادمان اور چلتے ہیں سائیڈ پر ہم تھوڑا بھائی ہیلو بھائی یار اٹھو یار یہ میری سیٹ ہے میں نے ادھر بیٹھ کے پروگرام کرنا ہے اٹھو آپ کا نام تھوڑی لکھا ہے اس کے اوپر اٹھو یار اس سوفے کے ساتھ ویسے بھی آپ نہیں جاتے ہو لیر سی بیٹھے نہیں تو تمہاری ہے یہ میری ہے یہ نہیں میں زبان ہوں میں نے پروگرام کرنا ہے یہ جب پروگرام کرو ادھر تمہارے بیٹھنے کا کیا کہا ہے تو ہم روزہ داری تر پر بیٹھے ہوں گے آرام کر رہے ہیں اچھا تو میں کیا روزہ نہیں ہے میرا نہیں ہوگا مجھے کیا پتہ لیکن بات یہ کہ دیکھو اس کے اوپر تمہاری کس طرح کیا گھر سے لے کے آئے ہو گھر سے نہیں لے کے آئے ہو یار میں اوست ہوں اس پروگرام کا نہیں تو اوست کے ساتھ یہ لازمی ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے ہر اوست کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو خبروں میں تو کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے خبروں کا اوست نہیں ہوتا یار اچھا زیب لالا تُسھی تو دو گولیاں کھا کے میں مکمل ہی سائے جاؤ یار میں ایک سا دیکھو پتہ ہے کہ ایک ٹوڑی تُسھی بوجھو اسٹ ہے میں ہم میرے بوجھو کیے مطلب تکٹ ہونا میں باؤں جلم ہے یار آپ ایک کام کریں یہ کیا نیلہ پیلہ بریلہ پنیلہ پین کے ایسے پتہ پیش نے دیکھتے آئے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں یہ میں نے ہاریج کلر کا کورتہ نرنجی پین ہے نرنجی ویٹمن سی ہوتا ہے اس میں دیکھنے والے کیانکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے پیپڑوں کی اوپر اچھا اثر ڈالتا ہے پیپڑوں کی اوپر اچھا اثر ڈالتا ہے تو پھر اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مکفیدن نے چیل بھی اسی رنگ کی کی ہوئی ہوتی اس کے پیپڑے نہیں کہا اگر تم بیٹھ جاتے ہیں یہ اوپنے ایک تقدس ہوتا ہے بات یہ اتنے سکون سے ایک روزہدار بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے تم نے اس کو اٹھا دیا تو دوسرے روزہدار نے اس کو اٹھایا اتنے ڈنگے پڑے ہوئے پتن حساب کتاب ہے تو گھر میں جا کے آپ کیا کریں سارا حساب قبط کرا جئے حساب پرچیاں اٹھا کے پتہ نہیں لوگوں سے آپ مانگتے ہوئے آئے ہیں تو امریکہ تو آئے ہیں پروگرام کرنے ہم بس کر رہے ہیں میں یہ اس طرح کی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا ہوں میں مادرت چاہتا ہوں سنے امریکہ روزہ نہیں رکھتے تا ہی ہیں شوہر پائدہ جلدہ پروگرام تو ساکھ اس کافرے نے آکھ ہے روزہ نہیں رکھتے ہو جتنے جتنے وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ روزہ کے خیال رکھتے ہیں جو مسلمان 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 جو ہے مطلب جانس تے نہیں رکھن لگا نا روزہ ہونا جانس تے نہیں رکھن لگا نا ان کے اپنے ہوتے ہوں گے چھوڑا ساری کر دیا تم نے میرا سارا حساب جو ہے نا لے کے کون سے مربوں کا حساب کر رہے ہیں راشن کا حساب ہے ہر راشن 20 کلوالے آٹھے کے تھیلے ہیں ککنگ آئل ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو ہوگیا نا 20 کلو آٹھے والے تھیلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر میں مطلب کر دینا میں بس گزر سخت بولا ہوں اب ساتھ رہو ہمارے دو میں اب کیا بتائیں یہ سارا ککنگ آئل ہے اس میں چاول ساری چیزیں جتنے ہمیں وہ سارے اس میں آگئے لسٹ آگئے پھر اس کے علاوہ انہوں نے گرمیوں میں اس میں چھوٹی لسٹوں میں سینٹائز اور سمان شمان شیمپو سبزیاں فروٹ بھی ہیں وہ اس کی لادہ لیسٹ ہے دیکھو نا دیکھنے میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں میرا نام بھی ڈال دیں تمہارے ساتھ نہیں جڑتا ہے نا یار اب ان لسٹوں میں تمہارا نام اچھا لگتا ہے مددب نہیں مناسب نہیں کون چاہ دے سی کون چاہ دے سی چار سواری امریکہ دعا ایک کالی گول آنکا مہنگین وہ بھی نہیں آنیا کہ وہ کیوں دے بڑی مشکلوں سے یہ لسٹوں میں جائے پاپا جی میں مادرت چاہتا ہوں ایمشیر صاحب میں انتہائی مادرت چاہتا ہوں میں اس بندے کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا رہا اس نارنجی کلنگی کو میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ بندہ نہیں ہے ٹھیک لیکن آج اس کا یہ کام دے کہ خواتین ادرات دل باغ باغ ہوگی یہ رائشن کی لسٹیں ہیں یہ احساس ہے ایسی بات نہیں ہے اٹھوں وہاں سی للے کلے میچوں وہاں سی چنگے پھلے چنگے پھلے پاپا دیکھو تسی یہ سارا یہ تقسیم کرسی بندہ یہ لیر سارا کوئی تقسیم کرسی لگتا تھا نہیں میں یقین کرو میں ایم ویری مچ بات میں پتہ لکسی نہیں تقسیم کس کی تقسیم سوڑوں سوڑوں کیا ابا یہ لڑیا لسٹا ہے ابراہ ایدیا نہیں لگا مخبیدن یہ تو میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے ہر لسٹ کے اندر اپنا نام دلوایا ہے آپ کو کیا پتہ رائشن لینے کے لیے میں نے اپنا نام سارے لسٹوں میں دلوایا ہے میں امیت تم بتا رہی ہو رشت دی ہے نا رائشن کی ان میں میرے نام نہیں تھے سب میں میں نے دلوایا اپنے مالے میں جا کے گی والی میں بھی چاول والی میں بھی فروٹ اور سبزی والی میں بھی نام دلوایا اگر تمہارا ہے تو دلوا دے تو اس میں تو بخالی شرم آنی چاہیے کسی غریب آدمی کا استعقاق مجروع کرو اس کے بچارے کے گھر میں چولا نہیں جا رہا ہوگی تم تو پھر کسی کے گھر میں تم اس کے گھر آتے جاتے ہو اس غریب کے گھر تم تو لگتا ہے اس کے گھر میں چرپائی ڈال کے بیٹھے ہوگی اس کے مجروع ہوگی ہے استعقاق ہم آتے پہلی پتا ہے ہم آتے پہلی پتا ہے اسی آلو دیکھ کے لفظہ نہیں کہ راست تقسیم کرے ہیں آپ دیکھو تقسیم اللہ کرتا ہے ہم تو خالی کھا رہے ہیں اب یہ اس میں ان نسٹوں میں میرا نام نہیں تھا نا تو میں نے اپنا نام خالی ڈلوایا ہے نام اپنا پاڑا ہے اپنا قاضی صاحب ہے رنگیم زمانے دا ڈیجیٹل ڈیجیٹل زمانے دا رنگیم ٹی وی ہے نہیں آپ کا نام دلانے کے لیے نہیں ڈلانے یار آپ بیٹھ جائیں یار میں کیا مطلب کسی غریب آدمی کم میں مجھے میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہے کہ میں کسی غریب صرف وہ آٹے والی میں ڈالو یار بس تقریر نا بس اس میں صرف نام ڈال دو باقی کسی غریب برکت کے لیے ڈالیں گے اور تو نہیں ہے اس میں کچھ خالی شاوہ یہ چنگیاں نیک یہاں کر دیو ہیں ملک صاحب اس یہ آلو دیکھ کے تھے میں مات اے ہی لگ دیں میں اس ہوتے چنگی پلیز آج جمع کر کے نا اسہ نا اسہ نا اسہ تُسھی چاننی چوک جل کے خالی کھلار ملک صاحب پہ پنجھنے ہالی جیکٹ کسی لا کے دیتی ہے بس اب آپ سنتے رہیں گے ہر بندہ آپ کی آپ کی واسکٹ کی اوپر بات کرے گا یہ تم خوٹ نہیں ہو نا تم ایک بڑی کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں نہیں اسلام علیکم جی پہلی کال لیتے ہیں ہم جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم جی والیکم سلام کیا علیکم سلام ٹھیک ہو اللہ نہ لاک لاک شکری جی کون پہ گل کرنے ہو تو کتوں پہ گل کرنے ہو میں جلال بول رہے ہیں جی جلال گجر فروڈ منٹی اسلام آباد اور کیا بات ہے جناب جلال گجر صاحب فروڈ نہیں پہ ذکر ہونا پہ کہ حال چاہدے جناب کیس آپ کتنا ہوئے میں تھی ساتھ پہ تسیز نہ کرو نا جی کہ کسی دن سافرمان پاجیاں پہ جو نا تو فروڈ چاہ دے مجھوں آمد جی فروڈ بڑا مہنگا ہوئے دے چٹے آئیس کے لوگ پوچھنا ہے پیسے دنے کے انسو آمد جی دیکھو نا روزن میری کار سنو روزن ہے فروڈ اتنا مہنگا ہوئے دے کوئی غریب دا بچہ کھائی نہیں اکتا با دیکھ کے گزارہ کر دے نہیں نہیں اتنا مہنگا نہیں پیسے نہیں پیسے نہیں جی اپنا سر انشاءاللہ اللہ اللہ پاک خیر پیش کرے آسان تسی فروڈ دےو نہ دےو لیکن جڑا سانس تے رکھے نہیں اوہ کسی غریب مستحق کیوں نہیں ہزی بے آنا بے آنا پیسے نہیں ہزی غریب نہ کسی غریب مستحق نہ دےیو اے میرے امار چھوڑ سن انا ہی دےیو تسی سفید پوشہ آسی چلے گے لائن کٹ گئی لائن کٹ گئی تم کسی غریب آدمی کھاڑا ہے تم لوگوں کا دماغ خراب ہوگی ہے میں بنا چھڑتا ہوں یہ اوپر گفٹ لائے ہو یہ ان میں سے دو گے کچھ ہمیں وہ بھی نہیں ہے نہیں نہیں تو یہ جو باہر سے ایک بندہ کال کر کے کہہ رہے کہ ہمیں دے دیں گا تو بس دیں گا میں یہ دے دیں گا یار کو کسی غریب آدمی کہا کے آپ اتنی طرح میں پانسیزلینڈ کروزروں میں آتا جاتا ہوں اور مربوں اور کنالوں میں میری زمینے ہے یار اس ٹرانسمیشن کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب سے اچھی ٹرانسمیشن یوں 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 جائے یوں یوں روزوں میں نہیں ہوسکتی اندر کو جو ہوسی یوں یوں روزوں کے بعد یوں یوں تمہارے شوق پورے کریں گے پاپا میں رہیلی دسپوائنڈ کیا امریکہ میں ایسے نہیں ہوتا ہے مٹی یہ پاکستان مان پڑھ جاتے ہیں بندے کو یہ کسی غریب پور آدمی کھا ہمارا کامی پڑھنا ہے دیکھو اس نے اگر آپ کو کہا دیا نا کہ یار میں یہ چیزیں تو آپ انہیں کہتے ہیں یار رکھ لیں میں کچھ غریب بیش دوں گا اوہا گال سنو اساں غریب انہل کے وے تے ڈال رہاں بے کھیڑ دے نا باروں آئے دے اساں کیا پتہ غریب کے ہونے میرے پچھے نیب آلے نامے نامے نہیں ساچتا کوئی جات نہیں ایک کوئی منے نہ منے تو ساں نے میرے پچھے نیب آلہ دینی ہے کانکھ بھی نہیں میرے تو غریبان دی گال کرنا اوہاں آخ کے بائی فروٹ سستا کھو ترانسمیشن ہے پلیز تُسی سارے صبر اور برداشت صبر ہے نا یہ تو نہیں ہے آج تو بارہ سال پہلے ایک چھٹی بنائن اندیس او بھی ہونا تک یاد کر رہے نیرے وے کہرے غلطی نر تیس کی دیس بس ہاں آن بود ایک چھٹی بنائن اس کو تم نے دیا ترانسمیشن کیسے ہوگی اچھا دیکھو جیسے بھی ہوگی تم اللہ کا شکر ہاں ہمیں ادا کرنا چاہیے اباں چل دی ہے نا ٹرانسمیشن تو اوکے مونڈے ہندے چاہ کے پھر نے یار میں تم لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام کر ہی نہیں سکتا ہوں ہم تو کر سکتے ہیں تم لوگ جو کیا ہم کر سکتے ہیں ہر حال میں خوش ہے امریکہ سرانہ نے ایتو صاحب بلایا ہے تیر کدرجل نے امریکہ سے خوش ہے تو تم تو تم ہو یار احمیشن سب پلیز آپ اپنی طرف ادھر جائیں جی بریک لیں آپ لوگ یار تم لوگ کیا ہوئی ہے کیا مطلب کیا ہو نہیں یار مطلب فروت کی ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے تو ان کی لڑائی یار تمہیں تمہیں ہر وقت اپنی فکر ہوتی ہے اپنی فکر ہوتی ہے اپنی فکر ہوتی ہے یار خدا جی خوازینہ حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی معذرت کے ساتھ پتا نہیں چاہتا پہلا دے نظر کیمروں کا فریکوینسی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ میں کہیں اور جاؤں کوئی اور ذکر کروں ہماری بڑی اچھی مہمان ڈاکٹر صدرہ ظہور صاحبہ تشریف لا چکی ہیں جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں میڈیسن میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہیں اور ایلو پیتک کے حوالے سے زبردست نات خوام بھی ہیں اور بہت پیاری بچی ہیں صدرہ اسلام علیکم رمضان مبارک آپ کو بھی آپ کو یاد ہے بہت چھوٹی سی تھی ہمارے پاس آ رہی تھی ہم آج ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں بس تو آؤں میں یاد رکھیے گا اللہ خوش رکھے جی تو صدرہ ہمارے ساتھ آئیے میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سسلہ آگے چلائی جی ہمارے ساتھ جو آج برینڈنگز ہیں جن کا تعاون ہے میزان بناسپتی آئل میزان چائے والوں کا جی اور اس کے ساتھ خواتین ادرات اسلام آباد ٹی یعنی اسلام آباد چائے اور شربت جامشیری اور اس کے ساتھ احمد شیر صاحب میں کوئی چیز بھول تو نہیں رہا یا نہیں رینڈنگز یہی ہیں نا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ساتھ ہیں خواتین ادرات بدھ اور جمعیرات آپ کو اسلام آباد سے ہماری ٹیم کے ساتھ پروگرام ہوگا آج کے اس پروگرام کی جو ریپیٹ ٹائمنگ ہے جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں جی گیارہ بچ کے پانچ منٹ رات کو یہ آج رات ریپیٹ ہوگا اور پھر صبح نو بچ کے پانچ منٹ پہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا تو کارے میں ڈالڈا بھی مکد رہتے چاہ پتی بھی مکدی ہے کہ پیکٹ کسی غریب دا اس ہے تو باہم بڑے ملک غریب نہیں نہیں لفافیں چلا چھوڑ کریں نا ہوئے کہ کار جس ہندیسے تھے وہ پھر بات بی ہیلو یار آپ کیا دیکھ رہے ہیں لفافوں میں آپ کیا دون رہے ہیں کسی پرانی عورت کی طرح لفافوں میں گھسے ہوئے ہیں ہم تیسے لڑنے کو آتے ہو عورتوں کی طرح ڈیزائن دیکھا ہے رمضان میں صبر اور برداشت کا درس دیا جاتا ہے صبر ہے برداشت شکر ہے تیک کے بیٹھیں ذرہا تھے کچھ دیکھو نا روزن لوگ کیا سن ہے ماسی دیکھو نا وہ کلنا رنجی جی شیپ آ کے آ رہے ہیں کتنا عجیب عورت عورت لگ رہے ہیں کتنا یار یہ انہیں آج کل بہت یہ انہیں جو تم نے پینے کے اندر بھی کوئی چیز ضروری ہے جو کی چہرے مورے سے نظر آئے اس طرح سے چھلا چھلا ہوا فردانہ جوڑنی پروگرام جاری سا تو کے لوگ کیا جی خوادین حضرات سیریس قسم کی ٹرانسمیشن میں آپ کو دوں گا میں کچھ باتیں بات میں دے دینا گال سے دریکٹ کوئی تم نے جو دینی ہے بس کرو یا بھی اور یہ نہیں اور کیا سیریس اتنے سنجیدن لوگ آئی ہیں میں آئے ہوں گفتگو کروں گا اوپر سے سر آئے ہیں پاپا جی آئے ہیں خوادین حضرات کرونا کے حوالے سے بھی بات سیت ہوگی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ احمد شیر صاحب ہیں یار آپ انسانوں کی طرح بیٹے ہیں یار یہ کیا ٹانگیں نیچے کر کے کیا کدھر بیٹے ہوئے آپ ڈرانگ روم میں نہیں ہیں پروگرام چل رہا ہے یار خود تم کا عجیب انسان پروگرام سے پہلے تم نے کہا ہے کہ کیجوئل ہو کے بیٹھنا ریلیکس گھر کا ماحول وہاں پہ اچھا تو یار اس طرح تھوڑی آپ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح اللہ معاف کرے ادھر بیٹے ہوئے ہیں ادھر بیٹے ہوئے ہیں ادھر بیٹے ہوئے ہیں کھل کے بات کرو ادھر میں نہیں بیٹھتا روزوں میں روزوں میں ہوتا ہے نہیں ہے ادھر کوئی 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 گھر کی بیٹھ کر آتا ہے غلط پاسنے جو لوگ ہیں یار مطلب کوئی تھوڑے مینرزم سیکھیں یار ہم سے سیکھیں آپ امریکہ میں جو سیکھ کیا ہیں ہمیں نکل سکھو تو ہمیں ہر جگہ بیضت کراتے ہیں اور بات کچھ نہیں ہے کبھی کہتے ہو کیجوئل بیٹھو ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھو کبھی کیا کہتے ہو جی خواتین ادھرات ہمارے ساتھ جو برینڈنگ ہے وہ میں نے تو آپ کو بتا دی تھی ہماری کوشش ہے بہت سیریس ٹرانسویشن انشاءاللہ آپ کو دیں گے بڑی اچھی چی باتیں بھی ہوں گی اور صدرہ بھی آگئی ہیں ان سے ناد بھی سنیں گے پاپا کافی دیر سے یار یہ کس طرح بڑھا رہے ہیں یار شرم ہوتی ہے یار آپ اس طرح چی 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 کر کے جی جی ملک صاحب آجی پروگرام دیکھ دے پہ ہو اپنے والا پیکٹ لادہ کر دے نا جی پاپا پاپا بھی ٹھیک ہے پتریے بھی تو سنیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بند کرو جی بند کرو ملک صاحب سلام دینے میں لائف چلوں ملک صاحب آستے ہیں نا ہے کلون اچھا ٹھیک ہے نا بند کر دے آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آج کر رہا ہے تسی لوگ کیا نا لوگ ہیں یہ ایک آپ کا ہے یار اس میں بس ابھی نہیں نہیں یار ابھی رکھو اس کو یار یہ جاتے ہوئے مہمانوں کو گفت کرتے ہیں یار کیسے مہمان ہو یار کھینچ رہے ہو چیزوں کو ایم اشیر کی طرف ہم نے کہا تھا خواتین و ادرات کے ہم جائیں گے ایم اشیر صاحب کی طرف ایم اشیر میں معذرت چاہتا ہوں کیا پوزیشن ہے آپ کے پاس آپ پلیس ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے بھی جائیں کیونکہ ادھر تو راجوڑا بنا ہوا ہے اچھا یہ ہے کہ چکن کو ابھی ہم نے سٹریم کیا مسالے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں لیکن اس وقت میں نے لیا میزان کنولا آئل اور فرائن کے لیے ہے ایک تو یہ ہے کہ چکن پہلے اس میں فرائن کریں گے پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس فرائز ہیں وہ دونوں فرائن کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے چکن کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اب یہ دیکھیں اس وقت میں نے اس میں سرخ مرچ ایک چمچ ڈڑا مرچ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سویا ساوس چلی ساوس اور سرخہ ایک ایک چمچ نمک حسب زائقہ اور ساتھ میں زیرہ اور اجوائن یہ لگا کے تھوڑا سا اس کو سٹیم کیا تاکہ اپنے ہی پانی میں یہ پاک جائے اگر تو فرائی کریں گے ڈائریکٹ ہی فرائی کریں گے اچھے طریقے سے نہیں پکے گا لہٰذا پہلے ہم نے اس کو تھوڑا سا پکایا پھر اس کے بعد ہم اس کو ابھی اتار کے تو دوبارہ اس کے اوپر تھوڑی سی کوٹنگ کریں گے چاہے وہ بیسن کی ہو چاہے میدے کی ہو چاہے کانٹور کی ہو جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے بعد آپ اس کی کوٹنگ کریں اگر یہ تینوں چیزیں نہیں اویلیبل فار اگزمپل میں بات کرتا بیسن تو آج پر لازمی ہوتا ہے بیسن لازمی ہوتا ہے کیونکہ افطاری میں پکوڑے نہ ہو تو میرے خالق سے افطاری کا مزا نہیں آتا تو بیسن موجود ہوتا ہے تو لہٰذا وہ یا میدہ یا پھر کانٹور تینوں میں سے کوئی بھی چیز بریڈ ہوں تو بریڈ کے کرمز بنا کے وہ اسے کوٹنگ کر لیں تو بن جائے گا اچھا یہ ابھی بالکل دھن ہو گیا اور وہاں آپ کے گیس جو ہے وہ کچھ تلملہارے میرے خانمی شاید نہیں آپ کر لیں آپ کر لیں ان کا تو کوئی نہیں ہے دوسری سائٹ پہ ابھی یہ دیکھیں کہ بوندی والی جو کٹھی میٹھی چاٹ ہم نے بنانی تھی سب سے پہلے میں نے دین لیا ساتھ میں بوندی کو پہلے سے پانی میں بگو کے رکھا ہوا تھا اور املی کی چٹنی جس میں کہ ایک چمچ چینی شامل ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے ساتھ میں یہ کریم ہے میرے پاس جس میں ایک چمچ مزید چینی شامل ہوگی اس کو اچھا سب پینٹنگ پھر اس کے بعد اس میں شامل کریں گے یہ گارشنگ اس کی ایسی ہے لیکن ساتھ میں سبز مرچ اور تھوڑا سا پیاز جو ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے کیونکہ چارٹ میں اگر پیاز نہ ہو تو تب بھی مزا نہیں آتا آپ کو پسند ہے ویسے چارٹ میں پیاز کیوں نہیں بہت اچھا لگتا ہے یار اس نے ایسی جنرل بات کی ادھر سے گڑچ 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 کر کے دیکھ رہے ہیں آپ یار بنے آپ ہی کھائیں گے یار انہوں نے اچھے انداز سے پوچھا ہے خوش ہوگے اچھے انداز سے کھڑے ہوکے کس طرح دیکھ رہتے ہیں اب آپ سکھتے ہیں آپ اچھے انداز سے تھوڑے جی کچھ آپ ہی کے لیے یہ آپ کی لیے برا لگتا ہے میں کھاتے رہتا ہوں اچھا 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 کروں میں باجرے شاجرہ علوہ بڑا پسند ہے مجھے میں آرٹس نہیں ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی صحت سے لگتا نہیں ہے کہ آپ کھاتے کی تین باجرے کالو کھاتا ہوں اچھا ہم پسند ہے بچھا یہ دیکھ لیں یہ چکن جو ہے گل گی ہے میں دیکھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں دیکھ لیں آجائے بلکل اہاں میں دیکھ لیں بیسے ان کو کھانا بہترین بہترین طریقے ساتھا ہے اپنے کھانے میں میں نے مومن دیکھا ہے کہ یہ پاورڈر جو ہوتا ہے لسن کا وہ ڈالتے ہیں درک کا پاورڈر رکھا ہوتا ہے وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں اور بھی پاورڈر ہے لیکن بلکلے سے زیادہ برداشت بار ہو جاتے ہیں بندے کی زیادہ کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے اچھا یہ مسالہ بھی ساتھ نہیں ہم اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ جب کوٹنگ ہو تو مسالہ ساتھ میں لگا ہوا ہو ٹھیک ہے چھولہ بند کر دی یہ دن اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر بیسن لگائیں گے بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے آپ اپنا ٹائم لیں جتنا آپ کو ٹائم چاہیے بس اب اتنا کافی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے کہ تھاگر ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد ہم بیسن لگائیں گے پھر آپ کو بولا رہیں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا جی اسلام علیکم یار یہ ادھر کے لیے یار دوبارہ کر لو نا اس طرح کیا کر رہے تھے اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی ارم کیا کہیں گی رمضان شادمان پروگرام دیکھ رہی ہیں جی میں بھی دیکھ رہی جی جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے میرے کی ایک ریکویس تھی کہ اگر آپ جو ہوتے ہیں منگوچیاں جو ہوتی ہیں اگر انہیں کی ریسپی اگر بتا دیں بنانا جی احمیشیر صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں پلیس کال مد بند کیجئے گا احمیشیر صاحب کیا پوچھ رہی ہے کیا منگوچیاں کیا پوچھ رہی ہیں آپ منگوچیاں جو ہوتی ہیں دال کی جو بنتی ہیں صحیح چلے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کل بنا لیں اچھا ٹھیک ہے چلے میں ویٹ کروں گی آپ پیلی دو دن ہمارا شو ہوتا ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کل کی ریسپی آپ کی فرمائش پوری کر دیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ انوائرمنٹ چل رہا ہے پریشانی ہے بہت زیادہ کرونا کی وجہ سے بھی ہے یہاں پر ایک بات آپ کو کرتا چلوں کہ صبر و برداشت کی تو بات ہے ہی ہے جہاں پر اس کے مزر اثرات ہیں زندگیاں لے رہا ہے واپر کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آئی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی میں نے دیکھی نہیں تھی یعنی انہا 44 ایئرز میں میں نے نہیں دیکھا تھا وہ سب کچھ جو مجھے نظر آئے وہ میں آپ کے ساتھ گائے بگائے شیئر کرتا رہوں گا اور وہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی آپ بھی ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے کال کیجئے ہم سے بات کیجئے اور جس انگلیس میں کہتے ہیں سپیک اپ بولیے دل کی بات کریے ہم سے تاکہ کچھ اگر بڑاس ہے بھی تو وہ نکل جائے ہماری کوشش یہ کہ اس اتنے سخت ماحول میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت انٹرٹین بھی کر سکیں یہ افتاد ٹرانسمیشن میں وہ جس طریقے سے فیسز کڑے ہوکے جو آپ کو بلکلی بہت زیادہ پیرامیٹرز کے اندر لے جاتے ہیں ریبورٹ کی طرح وہ بھی تھوڑا عجیب سے ہی لگتا ہے کہ تھوڑا اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے ماحول اتنا زیادہ سختی نہیں ہوئی اسلام میں تو بڑی لچک ہے بہت لچک ہے چار کی اجازت ہے یر وہ والی نہیں کہہ رہا ہوں میں اور چیزوں میں بھی آپ نے اپنی مرضی کا اسلام نکال لی ہے بیچ میں سے جدر آپ کو چاہیے وہ آپ کی پوٹا نہیں ہے چار کا پوٹے کی ضرورت نہیں ہے کیسے رکھیں گے آپ ان کو یہ جیب خرچے کی کانی ہے تروشی کی بات پوٹا ہے کیوں نہیں ہے نفکہ تو بہت ہے میرے پاس نفکہ تو نہیں ہے ہم نے مطلب شادی کر کے آپ کسی کی بیٹی کو لا رہے ہیں تو اس طرح توڑی ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے رکھیں آج بھی بیٹیں آپ ہمارے بڑے اچھیک دوست اللہ نے ان کے ہاں خوشی دی ہے اللہ تعالی ان کو مزید توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک انہیں برکتوں سے نوازے جی ملک صاحب تے نہیں ملک دا میں پترییاں وہاں نہیں کازی اس پرگرام بھی کر رہے ہیں ملک صاحب تے سلگلی ہو رہی نہیں ملک صاحب تے چھٹی تے نے نا وہ کار نے جی کار آرام پہ فرمان دے انہیں پترییا امریکہ تو کازی آرہو ہے ہاں جی اور سمجھ آئی نہیں چل جائے پا جی سامنے نظر آرہے ہیں ہمو کھلتے آرہے ہیں بندیاں تے رنگ رنگ نال ملدہ پترییاں نا تو ان کے کر دیو میت ہو یا چند زیب ملک صاحب دا پترییاں پیچھے رمضان پہلے پروگرام آیا سے دس یبی آسا سام سام مجھ آئی پکڑ پکڑ اس کے ایک دن اسی طرح ڈسرین کے گھانے کل گئے پڑی مجھگل سے واپس لے گیا اللہ کا واسطہ آپ کا گھر نہیں ہے ہماری خوادین عدرات یہی بات ہو رہی تھی پاپا جی کوئی دو شیر آپ سے سن لوں تو پھر ہماری بیٹیا بیٹی ہوئی ہیں صدرہ ان کے ساتھ مفتگو کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ یا کوئی آپ رمضان کے حوالے سے تو آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی کیوں نہیں تو کرے نا پھر مجھے میں آپ کو نات کے دو شیر پاپے اونا آخ لانگ گئی یہی نا تو آپے پہ لگے دے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بسم اللہ رحمہ 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 صبر کی تلقین کرتا ہے جو کہ ان دونوں حضرات میں نہیں ہیں نہیں ان میں بھی نہیں کہ ان کریں میں نے چالیس سال صبر کی ہے چلیں پاپا جی سنے صدرہ آپ نے پاپا کو سنے ان کی آواز سنی ماشاء اللہ بہت زبردست چلیں آج آپ ان کو سنے گی مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات تو ستارہ ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی تنہائی تنہائی کیسے مجھ کو محصور کر سکے تنہائی کیسے مجھ کو محصور کر سکے جب میرے دل میں انجمن آرہ ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی قرآن پاک اُل پہ اتارا گیا ندیم قرآن پاک اُل پہ اتارا گیا ندیم اور میں نے اپنے دل میں اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام مثال جزا کل جزا کل جزا کل پاپا جی صدرہ کیا کہتیم ماشاءاللہ بہت زودی پاپا جی آپ نے جو مجھے تھوڑی در پہلے ایک بات کی تھی آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کون سی باتی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شکریہ دا کرتا ہوں کرونا کا نہیں تو شکریہ کرونا کیسے آپ ان پڑے لکھے لوگوں کو مقفیدن کو چھوڑ کے ان سارے پڑے لکھے مقفیدن کیا تمہیں کیا لگتی ہے مقفیدن کو چھوڑ کے دیکھ لو کیا کہہ رہے تمہارے بارے میں ابا اس کیا کون سن دے میں تو کہہ تو پرواہ مت کرو بھائی تمہارے ساتھ گلاس آگے پڑا ہوئے ساری کی تھی پھر بھی جان نہیں ہے تم کیوں ہمیں گلاس چاہ کے سر پھارٹ چھوڑا یہی ہے یہ کیا کہہ رہے آپ پڑے لکھیں نہیں ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ آپ چنزیب والے کام کر رہے ہیں کون سی لڑا رہے ہیں آپ میں نے میرے کیا زیادہ لڑا رہے ہیں میں نے گل کی تھی چاہیے میرا ناک کیوں کہ دہ چپ کر کے ماں میں بہنے دیو آپ پہتے تو ساری صبر نہیں ہے میں تو ساری نہ روزا ہے میں کب رو میں جڑیت سن دی آلت دیکھی میں آکے واقعی توڑے دو گردے لائے جاسن چلے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا نا ان کو کہ یہ پڑی لکھی نہیں ہے ابا میں پڑی لکھی نا پڑی لکھی نا پڑے لکھیوں ہیں جڑے ہیں نا میں تو آپ کو مانتا ہوں آپ نے جتنا پڑا ہوئے یقین یہ بھی انسا آپ یہ کہہ رہاے کہ نہیں ہے پڑی لکھی جائل ہے نا تمہاری نظر میں نہیں نہیں جائل نہیں ہے بس نا پڑ دو بولو جائل ہے نہیں انپور مینہ نے کہا جائل نہیں ہے آپ جائل تو میرے لئے تو نہیں ہے کامس کا جائل جو ہیں پاپا جی ان کی دفینشن تو کچھ اور ہے نا جائل کی دفینشن کار کی کرتی کہito جہل کی کی کارٹ دو بہی غیر جی آپ لے نا پاپا promoting جی اسلام علیکم اسلام علیکم ملائی بوٹی کی ریسپی بتا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں کل کے پروگرام میں دونوں فرمایشیں جو ہے فوری ہو جائیں گا آپ کو کل کے پروگرام میں ریسپی پتہ چل جائے گی اور کیا کہنا چاہیں گی پروگرام کے حوالے سے جی بس پروگرام تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہے اور ہم لوگ ساکاپ انجوائے بھی جائے رہے تھے آپ کی جو گفت و شنید چل رہی تھی شکریہ اور کرونا کرونا کو لے کے جو آپ دیسکرشن کر رہے تھے تو بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہر بندہ سیف رہے اور اپنی حضر و مان میں اللہ تعالیٰ سب کو رکھے آمین 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 بہت شکریہ آپ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے سکیوٹی میئرز کو کانٹینیو رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل کھڑی سے نکال رہے ہیں آمین سبح آمین بہت شکریہ امیشیر صاحب آپ کیوں پر اب جو ہے نا ذمہ داری بڑھ گئی ہے ابھی امامہ نے بھی آپ کو کہا ہے امائمہ امائمہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ریسپی آپ نے ملائی بوٹی کی اور جو اس سے پہلے کالر تھی دال کی وہ لوگ ٹرڈیشنل ریسپی ہے وہ بھی کل انشاءاللہ دیں سر وہ بھی آپ نے مطلب امیشیر صاحب جان چھوٹی آپ کی بوجھ بہت ہے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنہیں بھی چلی خون کرسیا ہے دسو یا افسی میں کل بڑا سا ہے چار پنج لوگوں اور بنگ بس کرو میں یہ بات کر رہا تھا صدرہ آپ بھی ماشاءاللہ میڈیسن جی جی ڈاکٹر آف میڈیسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے گوڑیاں در دے کوئی دوائی ہے چھوڑو اے او رہ ہی نہیں گوڑے کپاو تے کسی ٹرالی تے بہاو تھوڑی کپاو اپنے آس لی بھی نہیں نہیں ہوتا ہے شاپ میں چلے جائیں در سے لکڑ کی گیٹیاں رکھ دیں گے ڈاکٹر صاحب آئیے مان ڈسکشن کرنے دو ڈاکٹر صاحب گوڑے ہیں دی در دے دی دوائی ہے ہاں جی ضرور ہے آر دو اے دھو اے دھو اے دھو بیٹھو دیں میں وہاں دھو میں آتا نہیں ہے چاچا اس کا آپ کے عملوں کے ساتھ بہت گیرہ تعلق ہے گوڑے کارل مطبع آپ کے دل راب دل راب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں یہ عمل ہے نا آپ ایکسرسائز ختم ہو گیا تم تو جیسے کن لوگوں میں آگے بیٹھ گئے ہو تم تو جیسے کن لوگوں میں آگے بیٹھ گئے ہو تم ڈیلیا انسٹین کے ساتھ بیٹھتے تھے کارل مارکس کے ساتھ بیٹھتے تھے تم تو مطلب بہت بڑے یار ان کا کوئی قصور نہیں ہے امریکہ سے آئے ہیں پندرہ سولہ سال بعد نہیں امریکہ سے میں نہ بھی آؤں تو کوئی بندہ بندوں میں بیٹھا ہوا بندوں میں کیا ہم تمہیں نہیں کیا لگ رہے ہیں یار مجھے تو بیجو بندر لگنے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بچی بیٹھ ہوئی ہے بچی نے نات پڑھنی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے اس کی نات رہ گئی ہے تو ہم نے مرنے کیے بچی کے موقع پر آت رگیا ہے یار ایسے ٹرانسمیشن نہیں ہوئی ہے ایکن کر کے سیس کی ہوئی ہے ماتے بیٹھے بندہ بند کرو ہم کیسے ٹرانسمیشن ایسے نہیں ہوگی ہے تو کیسے ہوتی ہے پاپا توزی بریک نکے رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ جانے رمضان شانے رمضان زندگی صبر سے آشنا ہو گئی شانے رمضان دہر میں آیا ہو گئی شانے رمضان دہر میں آیا ہو گئی جو نظر میں نہیں تھا کہ نعرہ ملا ایسا ماہِ کرم کا سہارہ ملا عشق آنکھوں سے دا من میں آکے گرا عشق آنکھوں سے دا من میں آکے گرا مجھ ہتاکارے کو کیا سے کیا کر گیا جو بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفت گو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شانے رمضان آیا چار سو برکتیں یوں فلک سے اترنے لگیں برکتیں یوں فلک سے اترنے لگیں کرنے جیسے فلک پر بکھرنے لگیں سلسلہ رحمتوں کا دعا سے ملا نعمتوں کا یہ کیسا مہینہ ملا آمل باٹ کے باطلے ہر خوشی ہائی ہی ہے عبادت یہی بندگی شانِ رمضا ہے دل کا شو خوب رو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شانِ رمضا آیا چار سو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شانِ رمضان آیا چار سو اللہ ہو اللہ ہو شانِ رمضان آیا چار سو ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردہ زبردہ خوشبو ہے اس سے پہلے کہ ہماری یہاں پر یہ گفتگو کا سلسلہ ایک انتہائی ہم بڑی مددبرانہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر بڑی پڑی لکھی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ آئیں ادھر آپ کی طرف ہم جاتے ہیں تاکہ آپ کی طرف کیا پوزیشن ہے ضرور آئیے کیونکہ اس وقت فرائنگ ہو رہی ہے اور فرائنگ جو ہے میزان کوکنگ آئل میں میں فرائنگ کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں نے وہ جو فرائنگ کیے چپس جو فرائنگ کی ہیں وہ دیکھیں کہ فرائنگ کرنے کے بعد ایک تو آپ کے پاس آلو کے پکوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ آلو کے چپس جو ہے کریسپی ہے اور ساتھ میں ہم نے چھاٹ مسالہ اور لیمن جوز کا استعمال کی ہے جس کی وجہ سے توڑا سا آپ کو ڈیفرن لگے مطلب کلر بڑا زبردست لگ رہا ہے اپنا مقفی دن آپ نے بھی کبھی ایسی ہم نے بھی ایسی ترکیب میں جلنے اور دسیو پھر میں کار گل کے بڑا سا ٹھیک ہے اچھا میں نے بریک میں سنا نا اشاروں اشاروں میں انہوں نے کسی کو کہا کہ ریسپی دیکھنا اور بعد میں پھر مجھے بتانے وہ کہتا ہے آگے سے پنجابی میں سکھ لیئی ہے نہیں تو وہ بناتا ہے کیا گھر میں وہ نہیں اس جو میرے ساتھ کھڑے وہ بناتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بندہ جس کو تو ساں نے کرے لے بڑھان دینوں کرے بھی روٹی شوٹی پانڈے ہیں نا تکے ایک بھی مندی گالے اللہ تو نہیں کار پانڈے تو نے آسانا گلتے مجھ غیرتی آسا ہو ہاں آہا لہا لہا تو کار پانڈے تو نے ہاں اتیا کہ تسا بان کے بہنے اس طرح مطلب ہے تینی کہ کوئی مندی گالے ہیں کارا میں جڑے ہیں روزیں آبے میں تھی تو ساں کوئی قوم خدا بھی نہیں اس بندے ہوتے ترس بھی نہیں آندھا تساں یہ کیا لگائی ہیں جگڑے لوگ کہ ہستے بستے گھر برباد کرتے ہو تم فتنہ ورہ اب امرہ نہیں ہے ان کی کن کے گھر برباد ہو انہوں نے اپنے اپنے گھر پوگا لی جو بھی ہے لیکن تم ان کے گھر میں فتنے تو مت کریئٹ کرو نہیں فتنہ ورہ امرہ شیر صاحب کوئی ریسیپی بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں امرہ شیر میرا آئل میں ہم نے اس کو فرائے کیا ہے جو کہ بیٹامن اے اور ڈی سیبر پور ہے چاہے آپ اگر آپ نے روایتی کھانا بنانا ہو جیسے کہ پراتے جیسے کہ حلوہ پوری اور کبھی بنائیں گے انشاءاللہ صاحبے کو تو منہ ہے لیکن ہم لوگ کھا سکتے ہیں تو آپ میزان بناسبتی میں بنائیں گے تو ڈیفنیٹی بہت کرسپی اور وہی روایتی مزہ آپ کو ملے گا جو کہ بہت عقصے سے ہم لوگ شروع سے کھاتے ہیں تو اس کے لئے بہترین ہے جیسے کہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے تو میزان کوکنگ آل لہٰذا آپ اس کو استعمال کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک اور چیز کے دو کمپنی سے سارٹیفائیڈ ہے ایک تو آئی ایس آل سے اور ساتھ میں پی ایس کیو سی اے سے تو لہٰذا آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے ساتھ کے حصولوں کے این مطابق بنا ہے تو در کوئی نرم جی شاید منائی میرے دنڈالا دور نہیں ہے اتنا زیادہ تو صرف پانی پیو اس تو زیادہ نرم کی وارٹر کولا پیو ایمار شیح صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے آپ شادی شدہ ہیں میں نہیں اچھا پھر تو کیوں پوچھے ہیں رشتہ ٹھول لے اسی پاپیدہ ایک کام نہیں میں اس وقت پوچھے ہیں کہ انہوں نے جڑی اونے علی بیوی یعنی ساڑی پاوی جڑی ہوئے گی پاوی نہیں تو آڑی بچے ہیں دیجئے بچے ہیں دیجئے بچے ہیں دیجئے جو بھی وہ تو یاشی کرے گی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ریسرچ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شیفز ہوتے ہیں یا جن کو اردو میں خانسامہ بولا جاتا ہے جتنے بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں سے کبھی بھی خوش اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہوتے نہ ان کی بیویوں سے خوش ہوتی ہیں بجا یہ ہے کہ یہ عموماً اس میں کیڑے نکالتے رہتے جو بنا ہوتا ہے میرے خیال سے شاید ایسا نہ ہوتا ہے کیڑے نہیں نکالتے ہیں لیکن ان میں بڑا باریکی میں پتہ ہوتا ہے چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے اپنا پتر تو اس طرح کری انہی کوڑی نہ شادی کر کے نہیں تاکہ انہی خاصی نہ اسہ زائقد ہے نہیں پتہ انہی تو چاہ چاہ بھیک مانگی تو کیلئے تو نہیں چاہیے انہی تو سی بھی انہی دیا مار دیا وہاں تاکہ کیڑے کٹی میں کیڑے کٹی میں کیڑے کٹی شہرہ جی شکر ادا کریں میں ایک چیز کافی دیر سے دیکھ رہا تھا میں احمد شہر صاحب اگر آپ نے بھی غور کیا ہوا پرویش گزر صاحب سے چلے گے یہ سامنے منظور بھائی کھڑے یا تو ان کا ایک دانت نہیں ہے یا پر انہی نے کوئی چیز لگائی ہے میں کنفیوزڈ ہو گیا ہوں دان ٹوٹ گیا ہے اچھا میں نے کہا وہ کھڑی ہے کوئی میں پابی ہو رہا ہوں مارے آسان کیدھر کیدھر نظر ہے تمہاری بتا نہیں تو میں دیکھتے رہتا ہوں نا اچھا کیوں بات کر رہے تھے یار میں شکوشی کی بات ہوں لوگ پوری دنیا پوری ورڈ میں ایک گلد تھا میں بتاؤں گا تو سنے مکان نہ کر آیا ملک صاحب پہ جائے بانڈا فگواریاں گیا ہوں خدا دی قسم زنگیج پہلی باری میں پرندے دے ہیں کہ میں آنا کہ سبحان اللہ میں زنگی بچ جنگلہ بے میں رہا ہے سنو نا تُسی بانڈا فگواری پہلے کہتے زنگیج گئے نہیں ہو پرندے آئے ہوتا پہلی میں جنگلہ بے رہندہ رہے ہیں الکوٹہ پہ جتنے سوڑے پرندے لیکن پرندے میں وہ تھے الکوٹے جنوار بھی بہت دیں انسان نہیں مانا اچھا جی یہ کیوں آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں یار ایسے نہ کہیں یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ سیدھے ہوکے بیٹھیں یار اتنی سا ٹوٹا سا تو ہیں آپ اور اس کی اوپر اس طرح بیٹھے ہوئیں جس طرح اکبر بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے سیدھے ہوکے بیٹھیں سیدھے کیا میں کوئی ٹرین میں سفر تو نہیں کر رہا ہوں کراچی کا کے پاس ایسے باس میں بیٹھ جاؤں یار کیجول بیٹھوں بات یہ دیکھو بیٹھنے سے وہ کہتے ہیں عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں واہ 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 عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں تو آپ پلیز تھوڑا سا محبت تو نہیں ہے کرینہ تو کریں نا دیکھو روزوں سے پہلے یہ شیر میں نے سونا تھا بڑا اچھا لگا تھا اچھا دیکھو بات یہ ہے اس کو چھوڑو میرے تم جو عدب عداب کے اور کرینوں مرینوں میں سے نکلے جو باتیں میں کر رہوں اس کو پہلے سے باندھو کرونے میں ہو کرونے دیکھو شکر ادا کریں کرونے کا بھی ہر چیز کا اللہ پاک شکر کیا پاپا کیا بات کرے کرونے کا مشکر ادا کریں اچھا نہیں کروگے تو کیا کر لو کیا تو آپ چلاوگے اچھا چلو تم نہ کرو شکر تم پرے ہو یار سارے چھڑے یار بولنڈ دے ہو سنا سامس دی لینڈ فسی ہے تو بولنڈ دے ہو کرونے سے تو مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن تمہارے جو ٹرانسفر ہو رہے مجھے اس سے میرے ڈر لگ رہے ہیں دیکھو بات یہ نا کرن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں تو اس پہ بھی آج کل شکر ادا کرتا ہوں یہ جتنے چار رزے ہوگی ہیں نا پانچ جو رکھے ہوگی ہیں ٹھیک ہے چلو رکھوں نہ رکھوں یار وہ میرا اپنا اللہ میاں کے ساتھ مسئلہ وہ مجھے معاف کرتے ہیں نہیں کرتے تم تو ایسے بس جیسے وہ نا ٹھیکا لیا بیماری نے باوجود انشاءاللہ رہنے ہیں نہیں اس کی سن لو یہ تو گھر سے لے کیا ہے چنزیب اٹھ کل نے صافی فتوال آج اللہ دا واستہ چنزیب کا اللہ دا واستہ نے چھپ کر رہے ہو میں نے کچھ بھی نہیں ہے روزی دی گھر فوت کر کے تو سائے اگدام اس کی گھر کا آپ چھوڑ دے ہو اللہ دا واستہ ہے یہ کیا کر رہے یہ مسواک ہے یہ پروگرام لائپ ہو رہا پروگرام ہے تو میں نے خالی ایسے پکڑی ہے اس سے کیا گناہ ہو گیا ہے کوئی قیامت آگئی ہے کیا ہوئی ہے یار عادت ہے یہ عادب ہوتا ہے عادب ہوتے ہیں چھتیس ملکوں میں جا رہا ہے چھتیس ملکوں میں میں ادھر سے کرونا بھینک رہا ہوں کیا چھتیس ملکوں میں جا رہا ہے مطلب کسی سے پوچھ لو مسواک ہے ایسے خالی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹھیک ہے تو اسے چکڑے اس میں سے کیا شاہد کی نیریں بے رہی ہیں یار بس بھول گیا تھا نا جذباتی ہو جاتا انسان باز جکا گفتگو کے دوران عادت ہوتی ہے تم نے اس کا نہیں سنے وہ جو انگریز تھی وہ بتا رہی تھی کہ مو کو ٹچ نہیں کرنا غلطہ انسان ہے ہو جاتا ہے انسان میں چار پانچ روزوں میں ہمارے اپنے ملے میں تین چار بندوں کے دان ٹوٹ چکے تھے دو دو ٹھیک ہے ایک دو کو پٹی ہو چکی تھی چھے ٹانکیاں آئے تھی ٹھیک ہے پکوڑوں والا جو تھا وہ لڑا تھا ہے اس کے ساتھ دودھ والے کے ساتھ ان کی آپس میں کول ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں پکوڑے بھی نالی میں گر گئے تھے اور وہ دونوں بندے خود بھی افتاری کے آن قریب نالی کے اندر غوپے کھا رہے تھے تم مجھے بتاؤ اس کرونے کا شکریہ نہ ادا کریں کہ اتنے اچھے روزیں جا رہے ہیں نہ قریبار ٹینٹ ہے نہ ٹوسٹوس ہے سکون سینٹ سینٹ یہ کیا لفظ استعمال کریں ٹینٹ ہیں ٹوسٹوس آپ کچھ صحیح لفظ استعمال کریں میں اس میں کوئی ہے اچھا دونوں نہیں بولے مقصد یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کرونے کی وجہ سے بہت سے فائدے ہو گئے ہیں بہت سے تم یقین کرو تو سوچو ذرا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہی ہے کہ چگڑے فساد ختم ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد ہر ایک بندہ ضرورت کے تحت کھا رہے ہیں اس وقت تو افتاری سے پہلے تک ہر ایک پوکا ہوا ہوتا تھا جس کو دیکھو لینا کچھ نہیں ہے بزار میں سے گزر رہے پکوڑوالے کو دیکھ رہے ہیں چٹنیاں ڈیبلے کوئی نہ کچھ لے ہی لیتا تھا ایسے جاتے جاتے نا بس ایسے جا رہے ہیں یار یہ ایک دے دو پیکٹ یار یہ تھڑا سا پکوڑے دے دو آنکھیں پکی ہوئی ہوتی تھی ابھی بزار ہی بانے بس بیبے جو بناتی ہے بیگم جو بناتی ہے باجی بناتی ہے جو گھر پہ بنایاں وہ کھانا پڑتا ہے بات جانے کے چکر جو ہے وہ جو شرلاتیاں تھی ختم ہو گئی ہیں لفظ کانکہ سے لے کے آتا ہے شرلاتیاں ماشاءاللہ انہوں نے انہی لفظوں میں تو می ایش ڈی کی ہوئی ہے یہ انتہائی لوف اور آوارہ گردی والے لفظوں کے بیچ میں ان کی ڈکشنری ہیں یہ تو وہ والے صافی ہیں اچھا آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں خواتین حضرات میں نے یہ پروگرام کی شروع میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں کچھ باتیں آپ کے ساتھ اس قسم کی کرنی ہیں اب جا کے فیل ہوتا ہے کہ وہ ہاؤسپٹل جو بھرے ہوتے تھے مریضوں کے ساتھ جو امرجنسی ہوتی تھی وہ اور وقت بھری رہتی تھی یعنی جب کرونا نہیں تھا اب نہ جانے وہ مریض کم ہو گئے یا کیا ایسا ہو گیا کہ اب لوگ ابھی بھی تو بیمار ہوتے ہوں مریض جتنے نہیں تھے جتنا رہنہ در آتا تھا بازاروں میں رش ہوتا تھا جس طرح صافی بھائی نے بتایا ایک دوسرے کا سر توڑ دیتے تھے جہاں پہ روزہ ہمیں صبر کا اور امن کا برداشت کا بھائی چارے کا درس دیتا تھا وہاں پر ہم دو چار کی جب تک کھڑیاں نہیں اتارتے تھے تب تک ہمیں ہم کہتے تھے روزہ سے ہی نہیں گزرا پھر ایک دھکم پہ لگی ہوتی تھی درجیوں کے پاس کپڑے لے کے جا رہے ہیں عید کی تیاریاں عید کے حوالے سے سارے سسٹم سسٹم کو شروع کر دیتے تھے نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا اب وہ ساری چیزیں نہیں ہیں یہ صافی نے ایک انجانے میں بالکل میں تو اتنا خوش ہوں کال ہے پابا جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ہلو اٹھاو اس کے موز چاہتے اٹھاو کس نے رکھا اس پر اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہاں ہمارے ساتھ جی ملک صاحب میں آسم بخاری بات کر رہا ہوں اسلام آباد بارکوں سے جی آسم بخاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں جی ملک صاحب تو نہیں ہے میں ان کا بتی جاؤں جی میرے نام عارف محمود قاضی ہے ان کا بتی جاؤں جی قاضی صاحب آپ جی آپ سے بات کر رہا ہوں کیا حال آپ کا اب اللہ کا شکر ہے جی ہم بات کر رہے تھے ہی وہی رمضان کے حوالے سے کہ وہ صافی بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ پچھلے رمضان میں ایک دوسرے کے سر پھار دیتے تھے دکم پیل ہوتی تھی ابھی بلکل ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے سارے لوگ جو ہیں وہ سکون سے آرام سے سسٹیمیٹک چل رہی ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے قاضی صاحب اللہ اپنا رحم کرے بس جو کرونا کا معاملہ چل رہا ہے اس سے اللہ اپنا رحم کرے اور ہمارا پہ عام یہ ہے مسلمان کو اور پاکستانی کو بلکل پوری دنیا میں گھار بندہ جنب اس سے جتا محفوظ رہ سکے وہ محفوظ رہے گھروں میں رہے سارے اپنے معاملات کو بھی دیکھے لیکن گھروں میں بھی رہے تو ملک شاہب میں نے آپ سے ذرا بات کرنی تھی جی جی ملک شاہب آپ سے میں نے بات کرنی تھی میں سن رہا ہوں جی جی بات کریں جی ملک شاہب یا ہے ملک شاہب چیز ملک شاہب بٹت 수 بات کہہ رہے ملک شاہب میں نے آپ سے بات کرنی تھی میں نے آپ سے بار بریک لے یار یہ انکر کچھ طریقے سے پکڑ کے کوئی کھینچ کے لے کے جاتا ہے یار بریک لے سلام علیکہ یارسول سلام علیکہ سلوات علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں آکادہ محلہ جیویں عرش محلہ کدھی آن فرشتے کدھی جان فرشتے سڑی ازلو جڑ گئے آکا نل رشتے او کرما والا ویڑا پل کانل جمدان جاما ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں آکادہ کنٹ اور اس برحال سر بارے موسیقا 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 تو سنت افکر کر دے ایک لازم دے اچھا اس تو پہلے کہ میں پاپا جی دوسری اٹھ کے بار نکلو ایب ساڑے جڑے شیف صاحب ہوں اپنا احمد شیف فائنل جڑا ہوں کلوز اپ کر سن اپنی کچھن برچی خانے بند کر سن چپوس تال کے لیے چپوس تلی نہیں ناماسی تو سن نال چپوس پہیج سن تو سن کھاؤ چپس آلو کھاؤ جو اور کوپا ہو جو لو تیسی ہیں اچھا ایک تو ہم نے وہی چپوس جو یہ تلی اور ساتھ میں فائیڈ چکن ہے اور ساتھ میں بوندی شاہر ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہے چلیں جی کہ ہم نے میزان ککنگ آئل کا استعمال کیا جو کی فیٹامن اے اور ڈی سے برپور ہے آپ کے صحت کے لیے بہترین ہے اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو لگتے ہیں کچھ اس میں ایسی خصوصیات رکھی گئی ہیں کہ آپ کی کوئی مدافعیت کو پڑھاتی اور ان بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں اگر چائے کی بات کی جائے تو افتاری کے بعد جب آپ الٹرا رچ میں چائے بنا کے پین گے تو یقیناً آپ کی جو دن بر کی تکان ہے وہ آپ کی اترے گی اور آپ کو بہت اچھا فیل تو ابھی چائے تو نہیں بنائیں گے نہیں چائے ابھی نہیں افتاری کے بعد بنائیں گے افتاری کی بات تو تو ایک کپ چاہ میرے ہاتھیں بڑا چھونی ہوئے تتی تتی میں آنا پتی چینی دودھ پی کے تتی چلے تے بٹا حال چھوڑا بس سارا کو یہ کرتے ہیں میں آؤ بالنے کے میں چاہ آؤ بالنے کے نہیں تو آپ جا رہے ہیں کیا نہیں نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں مطلب ہمیں تو کوئی ایسا نہیں برچی خانے میں تو خواتین ہی زیادہ تر ہوتی ہیں لیکن چونکہ میزان کوکنگ آئل اور جام شیری اور اس کے ساتھ ساتھ میزان الٹرا رچ چائے اسلام بات چائے اسلام بات چائے کیا بات ہے یا بار بار گفٹوں کو نا دیکھو ادھر ہی ہیں یہ میں دوں گا آپ کے ساتھ ہی جائیں گے آپ کے اندر تو پتہ نہیں کون سا آئی ایم ایف کا چور بیٹا ہو ہے جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پلیز یار اچھا تو خواتین ہوں درات احمد شیر صاحب تینکیو بری مچ اللہ بلیس یوں کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانے آپ نے آتھ آگے کر دی ہے میں نے ملا دیا ہے ورنہ کچھ ایزادہ چاملس کی طرح میں بھی اس طرح کر دیتا ہے سینٹائزر لگا کے آپ بھی دو لیجئے میں بھی دو لیتا ہوں سینٹائزر مگوا لیتا ہوں بلکل ہے یاسر لے آتا ہے یاسر لے آئے گا تو سینٹائز کر لیتے ہیں ہاتھوں کو تینکیو بری مچ اللہ بلیس یوں خوش رہیے عباد رہیے اور یہ برچ خانے کی رونکیں آپ سے ہیں انشاءاللہ کل کی جو فرمائشیں وہ پوری ہوں گی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں بہت بہت شکریہ جی خواتین ادرات تو اس وقت جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا سینٹائزر آج ہے کیا دیکھ رہے ہو ٹھیک کر رہا ہوں یار ایسے ہی مطلب صحیح ترتیب میں نہیں پڑے تھے اور تو کچھ نہیں ہے بات سنو اس قوم کے حالت پہ مجھے رحم آتا ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے نہیں کرو نا ٹھیک کر رہی ہے اس میں ایسے اس کو ہیوں رکھ دیں نا تاکہ نظر ہے برینڈ سے اچھا پاپا جی مقفیدن بڑی ٹائم بھی چپ بیٹھی گئے نا مقفیدن کی مجھے یہ فریم بڑی پسند ہے یہ آپ تو نہیں ہے امریکہ سے لے کے آئے نہیں نہیں اے سڑھی اچھل کسی ہا نہیں دیندہ این کانڈ سی اچھا سڑھی ہوئی چھیلہ اردو ہی ذرا ڈیفائن کا چھوڑے سکے آتے اب میں اپنی پڑی لکھی دیوں میں آتا تو ماتا نہیں دیوئے سڑھی ہوئی چھیلے مطلب چھلے انکڑی چھیلے آلو دی چھلے پیازے دی چھلے مال دی یا میں لی رہا کسی بھی چیزہ اندر چھل کا سمجھ کرنے تو سڑھے ہو یا کسی ہم نہ دیوئے دی اتنا میں تسا مطلب اندر اسٹیمیٹ کار چھوڑ دیو میرے آتے یہ وقت مخفیداً آپ پہ جو ہے نا وہ جو آگے آپ نے اسپتال کہے تھے نا کہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا وہ اس طرح کی لوگ آباز رکھتے تھے اسپتال دوسروں کو شک میں ڈال کے پریشانیوں میں ڈال کے ساس کو بہو سے لڑا کے کہ ساس کو یہ کہنا کہ تم رات کو آدھی آدھی رات میں دورہ ڈال دے نا خود کو کہ میں تو بڑی طبیعت گبرات ہے تو بس آج تمہاری سالگیرہ شادی کی نا تو بس ان کی تو بس نکل جانا پھر اس طرح سے کہ جی طریقے آنے نسا آباز ہوتے تیرے جی لوگ اسپتالہ آباز کردے ہوں دے ذرا جی نیچ سے آج جولے تاند اور دے اسپتالہ آئیں کھانگ آج جولے تاند اور دے اسپتالہ آباز کار بھی ٹھیک ہو دیوار نہیں کہنے کیا بیماری آناز آج کار تو ٹھیک ہوتے ہیں پہلے نہیں ٹھیک ہوتے تھے اصل شاید کھوڑو کے وہ کسی سمجھ نہیں آئی ہاں ہاں کرونا ہے تو تھا تمہیں بھی بھو کھوڑو کے کوئی دعائی شاید کہنے داکٹر صاحب آئی دیگے یارے کس طرح کی باتیں کر رہے ہو میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا واہ ما شا اللہ کیا بات ہے جڑے مبلغ ساڑے نور بیٹھے ان اس ٹیم یار اللہ معاف کرے اچھا رمضان ٹرانسمیشن کے حالے سے پابا جی آپ کے ایکسپیرنس کیا رہا ہے آپ کی مطلب ما شا اللہ ایک خاص عمر ہو چکی ہے اتنی زیادہ بھی نہیں ہو چکی نیڑی ہے کیا مطلب روزہ ٹائم نیڑے اچھا اچھا روزہ دا بھی نیڑے چلو باقی اللہ اسے سہت دے وے زندگی دے وے گا جانا سوچا کر وہ وی کسی دا پتر ہے میں بھی کسی دا پترہ میں بھی کسی دا پترہ میں کسی دا پرامہ پرامہ گا سنو نا روزہ دے تیسی ما شا اللہ ٹھیک جا رہے ہیں جی جی بلکل الحمدللہ میں کچھ فیل کیا ہے آپ نے یہ اس کرونا کی وجہ سے کچھ تھوڑا جب محسوس کیتا نہیں کہ دیکھو ایک تیپ چلو ایک جرنل جی گالے کے یہا رہا فیکٹریاں بند کرخانے بند پولوشن نالودگی اینا ساریاں چیزیں تو جڑا ہے اس سارا کچھ بندے پرنچ چرنچ سارا کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں مطلب وہ زندہ سراخ بند ہو گیا جی تو وہ ار چیز ایک نیچرلی چیز لیکن کاروان زندگی سٹک ہو گیا رک گیا مطلب ہے کہ کچھ لوگاں دے کوئی زیادہ چہل پہل نہیں کوئی اداسی ہے یا کچھ خوف دا عالم ہی ہے کیونکہ چینلز نے اس حد تک لوگاں نوں وہ کر دیتا ہے میں کہنا چامنگا کے مریض بنا دیتا ہے چینل تو علاوہ ایک ریالیٹی بھی ہے نہیں ریالیٹی ہے ایک سچائی ہے سچائی یہ بابا ہے یہ مرض ہے مرض ہے سب کچھ ہے لیکن انہیں چینلز وغیرہ نے یا میڈیا نے اس طریقے نہ رسلوں کیونکہ تسی رات دوں ٹی وی آن کر دے ہو تک کرونا چل رہے ہوں دے دن دوں کر دے ہو کرونا صبح کر دے ہو تک کرونا صحیح قادر صاحب عمل پھر بھی کوئی نہیں کر دا تسی ماہ آتا جا لاؤنا دا واسطہ نہیں فورا چوک جڑا پرے دا ساری مسیتی دن کول ساری رائشہ تیار رکھنے دی جانا دی کس طرح ڈرے دن لوگ دکٹرم میڈیسن صدرہ کوئی میڈیسن بن رہی ہے کھر کانا آستے نا نا کرونا آستے کرونا سے ریلیٹڈ تو ریسرچ چل رہی ہے اوپسلی یہ ایک نیو سٹرین ہے وائرس کا تو اس سے یہ ہے کہ دو سٹرینز کرونا وائرس کے جب ہم نے بسیکلی میڈیکل سٹوڈینٹ تھے جب ہم لگ پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم ہمارے لیکچرز نے ہمیں کہا تھا this is not an important topic یہ بہت مائنر سا پیتھوجن ہے تو اب اس کے دو سٹرینز ملکے انہوں نے بہت زیادہ پاورفول ایک سٹرین نیا ڈیویلپ ہوا ہے اور اس پہ ابھی فیلحال ریسرچ چل رہی ہے کچھ ویکسینز پہ کام ہو رہا ہے تو وہ اتنی جلدی مارکٹ میں نہیں آتی it takes time وہ ریسرچ ہوتی ہے مارکٹ میں نا نہیں کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایکسپیرمنٹ آپ کرتے ہیں اس پہ پہلے اینیملز پہ ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے جب وہ سکسیسفل ہوتا ہے اینیمل ڈیٹا کلیک کر کے پھر اس کو ہیومن پہ ایکسپیرمنٹ اگر وہ سیف ڈیٹا ہوتا ہے تب اس کو ہیومنز پہ ایکسپیرمنٹ کر کے اس کے جب سیف ریزلٹس آتے ہیں کہ اس کا سائیڈ افیکٹ کمپیرٹیولی کم ہے اس کے بینیفٹس سے بینیفٹس زیادہ ہیں اس چیز کے تب اس کو لانچ ہی جاتا ہے مارکٹ میں ایسے کوئی بھی چیز نہیں آتی اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ویکسینز وغیرہ بن رہی ہیں تو ان پہ کام چل رہے ہیں تو آرموست ایٹین منٹس تو اس کو لگیں گے مارکٹ میں آنے میں پتر سے شروع پر چکھا ہے نیمو نل بھی مرد ہے میں نے نیمو دا تجھے اپنا کندا علاج گراہ ہو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تجھے بلکل نہیں لیر ہو گئے ہو اس ٹائم نیمو دا ہے جی ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے مارکٹ خواتین ادھرات بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاپا کے ساتھ ہم نے دھیر ساری باتیں کرنی ہے ان کی لائف سٹائل کے حوالے سے اور پاپا نے بڑے خوبصورت دو کلام بھی تیار کیے ہوئے ہیں وہ کلام بھی ہم ان سے سنیں گے کلام بزبانیں پاپا اور یار آپ تو سیدھے ہو کے بیٹھو یار آپ کس طرح بیٹھے ہوئے کچھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں یار آپ تو یار اتنی انٹیلیکچول گفتگو کر رہے ہیں ہم تو اس میں تسی طرح بیٹھتے ہیں آپ کوئی لیٹ ہی نہ جاؤ یار ماہمگر کرسٹوفر کولمبرس تو نہیں ہے آپ یار یار تم جی خواتینہ حضرات ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پاپا جی پلیس جی یہ نات میں خود لکھی سی دو زار پانچ دیوچ جی پیش کرنا جی جی بسم اللہ کریں آپ بھی کی طرف تھے فریم شریم سارا کچھ آپ کی طرف تھا لیکن آپ اللہ ہوئے ہیں میں نے خود لکھی ہے جی جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ نات کہنے کے لیے کلم جو اٹھایا میں نے نات کہنے کے لیے کلم جو اٹھایا میں نے ان کی ہستی کو جہاں میں موتبر پایا میں نے ماشا اللہ ماشا اللہ ان کی ہستی کو جہاں میں موتبر پایا میں نے نام ان کا جس گھڑی میرے لب پر آیا اپنی پلکوں کو بڑے عدب سے جھکایا میں نے اپنی پلکوں کو بڑے عدب سے جھکایا میں نے میں نے ہر سانس میں اپنے نبی کو یاد کیا ان کا ہی ذکر ہونٹوں پہ سجایا میں نے ان کا ہی ذکر ماشا اللہ ماشا اللہ میری مشکل میں میرے مشکل کشا ہے آپ میری مشکل میں میرے مشکل کشا ہے آپ اپنے اپنی سانسوں میں نبی جی کو بسایا میں نے اپنی سانسوں میں بھری دنیا میں کوئی اپنا نہیں محسن بھری دنیا میں کوئی اپنا نہیں محسن ہر گھڑی اپنے محمد سے دل لگایا میں نے نات کہنے کے لیے کلم جو اٹھایا میں نے ان کی ہستی کو جہاں میں موتبر پایا محسن نشت کنے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جنزیب ہو جنو 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 میں آنا میں بھی ایک دو لینہ دو لینہ تو ساں لازمی پڑھو چھوٹی بچے نے بھی دو لینہ پڑھنی ہے تُسوی دو لینہ پڑھنی ہے اتنے اچھے چھے ناتفان نے میری کیا ہوا کہا تے بھرال میں میکنی اجازت ہے پتر جی 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 اجازت ہے اور کے کاشو چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ماشاءاللہ اندروں کے تجھے بھو پڑھ جا رہے ہو کاشو چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے میرے بھو پڑھا ہوتا موسیقی جی 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 tech بہت اچھے زبردست زبردست چنزے پا جی تباہی ہو تسی بس میں آنا اللہ دی ذات تو ساں وقت ویلے نل تو ساں دیکھو کام ہو جو لنا اس ٹائم جو ڈی ایکسٹر چیزاں ساں لا رہے ہونا لانیاں پیم ہونا ساں اللہ سلامت رکھے نے بیٹا چھوٹی پہنے سندھی چھوٹی پہنے ماشاءاللہ کے اچھا امینی سکھائی امینی سکھائی امینی سکھائی اردو تے فوکس رکھے ہیں جی کوئی نہیں ویٹا ہے بہت سی جنگوں پہ ہی مسئلہ چل رہے خالی آپ کا نہیں ہے بس چلو کوئی خودی سکھ جائے گی نہیں نہیں بس مشکلی ہے پتہ کیوں کیوں نہیں سکھانی ہے تو ہی ساں آج کل تو ٹرینڈ یہی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور دنوں کہتے ہیں گھر میں بھی ان کے ساتھ انگلیش ٹرینڈ میں بات کی جائے گی ہوئے 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 نہیں یہ بیٹا یہ سارا نات سن لیتے ہیں کیونکہ بیٹا اس میں کوئی وزن ہے نہیں آپ کی ان باتوں میں نات سنتے ہیں چلیں ڈیفینڈ کر رہی ہے مولا یا سلی و سلیم تاہیم نا آبادن آلا حبی میکا حیر الحل کی کل لیم مولا یا سلی و سلیم تاہیم نا آبادن آلا حبی میکا حیر الحل کی کل لیمی نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مل مولا یا سلی و سلیم تاہیم نا آبادن آلا حبی میکا حیر الحل کی دلیل زندگی وہ ہیں کمال بندگی وہ ہیں کوئی بھی دور ہو اس میں میراج آدمی وہ ہیں وہی تو دید دنیا ہے جو باتیں آپ نے گئی مولا یا سلی و سلیم تاہیم نا آبادن آلا حبی میکا حیر الحل کی ماشاءاللہ 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 خواتین ادراد رمضان شادمان کی یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف جاتی جا رہی ہے جاتی جا رہی ہے کیا کر رہی ہو؟ میں میں سٹائل بنا رہا ہوں ابا روزن واہ روزوں میں تو کچھ خیال ہیں اب یوں ہونے لگے تھے ہم آئیں گے واپس آئیں گے خواتین ادراد میں نے پوری وعدہ کیا تھا کہ یہ ٹرانسمیشن اچھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن لیروں کے ساتھ میرا کوئی مائنڈ نہیں بانتا ہے لیرہ کون ہے؟ تو ابھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر بانت کرتے ہیں نہیں یار آپ لوگ صحیح طریقے سے مجھے جی خواتین ادراد ایک دفعہ پھر آپ کو جاتے جاتے لمحوں میں آتے ہوئی افتاری کا سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں خیریت سے رکھیں آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں آپ خیریت سے ہوں آپ کے پیارے خیریت سے ہوں آپ کے والدین خیریت سے ہوں آپ کے بہن بھائی عزیز و اکارب رشتے دار دو سنگی ساتھی سب خیریت سے ہوں ہماری دعائیں ہیں اور کل بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اور کل میں کوشش یہ کروں گا میں مینجمنٹ سے بات کروں گا کہ آپ خدا کے لیے یہ صافی اور یہ جو چنزے پاجی ہیں ان کی جگہ مجھے آپ کوئی دو ڈائنے دے دیں کوئی چڑھنے دے دیں ان کے ساتھ میں چل جاؤں گا لیکن ان کے ساتھ مجھے بہت مسئل ہے مینجمنٹ ہے کیوں تکلیف دیں دے واسی آپ چلیں جلنے ہم چلیں جاتے ہیں یار چلو آو چلو بس ڈائنے شاڑ نے بھی کین جو نا نہیں جل دیا رکھیں آپ رکھیں اس کو رکھیں برا لگ رہا ہے مینجمنٹ ہے کیوں تکلیف یہ آٹھ دفعہ آپ اس کو اٹھا چکے ہیں برا لگ رہے چھے دفعہ رکھیں یہ مہمانوں کے لیے ہیں ڈائنے دبا کھڑنا نہیں ہمیں نہیں چاہیے گفت اچھے یہ آپ جیسوں کی وجہ سے جدر چیز پڑھی ہوئی دیکھیں گے یہ نا 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 ن کھڑے ہوں یار آپ کھڑے ہوں اس طرح کریں ادھر آکیں کھڑے ہوں ایدھر کھڑے ہوں یار اپنے گھر میں بلا کے تم ادھر بیزت کراتے ہیں اپنے گھر میں بلا کے نہیں اس طرح لگ رہے کپڑوں میں کوئی چیز خواتین ادھر کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے اب یہ مطلب یہ دیکھنا پڑے گا نا ہمیں کیا کچھ نہیں ہے یار سارے گفرٹ پورے ہیں تمہارے یار تم عجیب ایک آپ اس میں سے کم ہے میں نے تو نہیں دیا مجھے کیا پتا کہ کدھر گیا تم نے مجھے کہتا ہے ایک تھیلہ تم نے کہا تھا تم میں بھی دوں گا تھیلہ دوں گا نا اس میں سے گفت نکال دوں پھر میں آپ کو تھیلہ دیتا ہوں نا یہ اب کیا کر رہے ہیں ان کو یار میں ان کو پاپے کے پاس رکھ رہا ہوں تاکہ پاپا جو ہیں دے دے نا ان کو نہیں نہیں پاپا نہیں دیتے ایسی چیزیں پاتین ادھر آپ اسلامباد ٹی ایچ کپ آف ٹی ریپریزنٹس ایمیجنری یعنی ماشاءاللہ آپ ایمیشن میں شرعہ آتے ہیں اس طرح نہیں جاتے جس طرح تم گئے ہو اس طرح طرح سے ہی مطلب نیلم خسرا جاتے ہیں تو تم اس طرح کے مینلی لک کے ساتھ کرو اس طرح زنانہ ایمیشنری ماشاءاللہ خواتین ادھر آپ اسلامباد چھائے ان کی طرف سے یہ گفت آپ کو ہم پیش کرنے لگے ہیں میری میری خواتین ادھر آپ پاپا جی شکریہ یہ اسلامباد ٹی والوں کی طرف سے ہے پھر ہمیں ایسی ہی جائیں واپس دستے سجی مکفیدن یہ آپ کے لئے اسلامباد ٹی مربانی تو تھا دی اور صدرہ ڈاکٹر صدرہ زہود یہ اسلامباد ٹی کا گفت آپ کے لئے بس یہ تین ہی جائیں اللہ بلیس یو اور بس ہی مت رہ رہے ہیں پتر اور پتر ہو گیا ہے پہلے سنتو آخنا نئے پتر لگ گئے ہیں اور پتر ہو گیا ہے کیونکہ گفت بھی ملاتے پھر پتر ہو گیا ہے آج آج دے پتر میں جا رہا ہوں اب کیا کرنا ادھر اور پیچھے تین پھیلے تھی ہوتے گئے میں نے ان میں ٹاہ ہو آسان کڑا چھوڑو آج جلاؤ میں نے چلزے پا جی اگر تیسری باریں گال کی تھی ہے نا قسم خدا دی ہو کٹ چھوڑ اے میں سو سچی گال بس سا میں نے یہ اس کے ساتھ کیونکہ وہ بالکل تپے بیٹے لیست ہے رمضان میں چھولے نا موقع بھی یہ محل بھی دستور بھی رمضان میں چھولے نا رمضان میں چھولے نا میرے اس کے ساتھ نہیں ہوں میں یہ ہمیشہ ما فسا کے ماخت پر رہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہوں میرے تو پیل جلدہ ہے چند زیب آجی تیری ہے لند یہ آتا تو کمار سون بیٹھے دو بیٹھے دو گلا گلا دے انتا ہم چلی جلے چلے اس نے ایک ہی باری آکھنے اللہ جلو پھر نہ سکڑا چلے جلے بیو اب بے کی کیا کریں بس تقسیم آپ نے بھی جانا ہے تو جائیں میں در میسیج کر دیتا ہو آپ نے جانا ہے نہیں نہیں یہ تو ایسی کہہ رہا تھا کہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے ہی دن اتنا اچھا لگتا ہے بندہ جی ہے ہمیں تو اجازت دی چی اپنا ڈریس سارا خیار ہے کہ پاپا جی تینک چیو بری مچ ماسی مقفید ہے نا اللہ پلا کرے تساندہ آئے ہو اللہ خوش رکھے نا بھو شکریہ تساندہ وی کے تساندہ آج بھی بلایا ہے اس کو جو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے اس کا منہ پھر بھی اسی طرح بنا رہے گا اریب کچھو چھو 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 reckless تشو چاہیے تنہwierأ سو پچاس ہی بندہ دے دیتا ہے جاتے جاتے ہی جی لوڈ کرا لیتا ہے بندہ بہت مشکل ہے پرویز گزر صاحبی ترانسمیشن اس طریقے نل کرنی ہے بہت بڑی گال ہے اے کوئی اہمیں گپ نہیں جی اچھے یہ تو دوگ ہے نا وہ جو ادھر بنائے تھے ہاں وہ تو دیں گے نا وہ دیں گے آپ بیٹھیں بیٹھیں بیٹھ جائیں نا آپ پاگل کر دیں پونٹر گیا ہوں گے ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں ادھر کھڑا ہو جاتا تو اس کو جیب میں ڈالیں گے سارا بگ جائے گا جیب یار نہیں نہیں شاپر میں ڈال لیں گے جی خواتی حضرات صدرہ پلیز آپ سنائیں کل ملیں گے جی آپ سے اسلام با ٹی جام شیری اور میزان کوکنگ آئل میزان ٹی ان سب کا بے حد مشکور ہیں جی ہم تینکیو ویری مچ ہمارے برینڈز کا بہت بہت شکریہ رات کو پروگرام گیارہ بچ کے پانچ منٹ پہ یہی والا ریپیٹ ہوگا اور کل صبح نو بچ کے پانچ منٹ پہ یہ ریپیٹ ہوگا ڈاکٹر صاحبہ صدرہ زہور ڈاکٹر آف میڈیسن جی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ ایک دعایہ کلام ہے کہ اللہ پاک کرونا وائرس جیسی وبا کو اس دنیا کو پوری اس پوری دنیا کو محفوظ رکھیں اس سے آمین سمہ آمین رحم کرو یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہو یا نور مجسم نظر کرم ہو یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہو دکھیوں کے گھر کے اجالے مجبوروں کے سننے والے نادار اور لا چاروں کو تم ہی بتاؤ کون سبھالے تم ہی بتاؤ کون سبھالے جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہم دم جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہم دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم یا نور مجسم نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرو یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم